اور دیکھئے انسان کو نہ بھگوان نے دعا کے دیئے ہیں دوکان دیئے ہیں بولنے کے لئے جوان دی ہے رہنے کے لئے جگہ دیئے ہیں کھانے کے لئے ترہ ترہ کے فروٹ ہیں بھوجن ہے بھگوان نے اکل بھی دیئے ہیں کسی کو شکل دیئے ہیں اب یہ جہاں پر یہ ڈسٹی گوٹ ہے جہاں پر یہ جو لوگ ہیں جہاں پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انٹلیکٹو لوگ ہیں دیکھیں پڑھا لکھا کوئی نہیں ہوتا پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے جسے دنیا کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے جندگی جینے کا سلکہ اسی آتا ہے ہوتی ہی پڑھ پڑھ جگ موہا پندیت بھی ہونا کوئی کتابیں پڑھنے سے بقالت کرنے سے یا آئی ایس کرنے سے پی سی ایس کرنے سے کوئی آدمی بڑھا نہیں بن جاتا اکل مند نہیں بن جاتا میں بار بار کہتا ہوں پڑھائی لکھائی سے کوئی بندہ اکل مند نہیں ہو جاتا پاکے رکھی جاتی ہے جو پبلک پلیس ہوتا ہے جب پبلک کے لیے ہم ایک دوسرے لیے جی رہے ہیں جو انڈین ہے ہم ایک دوسرے کے لیے ہمیں اپنے دیش سے پیار ہوگا تو ہمیں اس گریب سے بھی پیار ہوگا اس سے بھی پیار ہوگا جو سب ہمارے دیش کے ناغری کے جتنے بھی ہیں ہم ایک دوسرے اس کے سہاری جییں گے سہاری چلیں گے جس دن ہم ایک دوسرے کو پرشان کرنا سرو کر دیں گے تنگ کرنا سرو کر دیں گے لوٹنا ضرور کر دیں گے چورپ جاری ضرور کر دیں گے تو سمجھئے کہ ہم اپنے یہ دیش کے لوگ ہیں ان سے ہم پیار نہیں کرتے اپنے دیش کے لئے کوئی نہیں جیتا اپنے سماج کے لئے کوئی نہیں جیتا اپنے دیش کے ناغری کے لئے کوئی نہیں جیتا اسے کہتے ہیں دیش بکتی جو لوگ اپنے دیش کے لئے جیتے ہیں اپنے دیش کے لوگوں کو لئے جیتے ہیں جو اپنے جو سماج ہے جو گلی ہے جو محل ہے ہے ان کے لئے کچھ کرتے ہیں وہ دیش بھکتی ہوتی ہے وہ پیار ہوتا ہے وہ صدبابنا ہوتی ہے صرف دیش کے لئے اپنے لوگوں کے لئے لیکن ہمارے سماج میں نہ ہمارے کسی دھرم گرنث نے یا کسی جو ایڈیوکیسن ہے یا جو ہمارا کیسی سسٹم ہے جو میڈیا ہے کسی نے جہی نہیں بتایا کہ جینا کیسے جائیے جندگی کیا چیز ہے جہاں بیٹا تھا کہ جہاں پر ایک جنرل میٹنگ چل رہی تھی میرے کو کہتے ہیں جی جنرل میٹنگ ہے بکیل صاحبان کی میں نے کہا بھائی میں بھی بکیل ہوں کہتے ہیں نئی 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 یہ بکیل ہیں کی اس کی ریکوڈنگ میں نے کہا آج کل ریکوڈنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے وہ انیس سو سنتالی والا سمیں نہیں ہے انیس سو ستر والا سمیں نہیں ہے آج کسی کے کانوے میکروپون لگا ہوا ہے ریکوڈنگ والا تو کسی نے اپنا ہیڈن کیمرہ لگا رکھا ہے آپ کس کس کو کہو گے کہ جہاں پر آپ پوٹوگرافری نوٹ الاؤڈ ویڈیو بنانا نہیں الاؤڈ آج کل سے سسٹم عام ہو چکا ہے ٹرانسپرینسی میں نے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی تک یہ نہیں مرتا کپڑے پہن لینے سے یا کوئی پردی پہن لینے سے چاہے ڈاکٹر ہے چاہے پلیس آل ہے چاہے جو کو بکیل ہے بردی سے کوئی نہیں بانتا ہے اسے ٹرے کے بھی کہیں دیکھی onے جس میں پرتی پہن کے جو ہی ٹوہ ہوتا ہے ڈوپلی کےٹ ہوتا ہے وہ کبھی بلس нужد بانگ جاتا ہے کبھی بکیل بنجاتہ کی رکھتا ہے بردی پہنے سے کپڑے پہننے سے ایسے لوگ ہیں یہ کپڑے پہن لیتے ہیں لیکن کپڑے پہننے سے آدمی کبھی انٹیلیکچو نہیں ہوتا کبھی پڑا لکھا نہیں ہوتا پڑھا لکھا بھئی ہوتا ہے جسے نولوج ہوتا ہے جسے تجربہ ہوتا ہے جسے جندگی کا نچھوڑ جس نے جانا ہوگی live میں جی چیزیں ہیں جو اس وقت جی چیزیں کام آتی ہیں اور جی چیزیں اس وقت کام نہیں آتی جندگی ہے نا جندگی میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں سب سے بڑی چیز ہے تجربہ آپ کے پاس ڈگری نہیں آپ کے وہ تجربہ چاہیے ہمارے دیش کے لوگوں کو تجربہ نہیں ہیں ڈگری لینے کے لیے جو بھاگ رہے ہیں ڈگری 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 والے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کی ٹرانسپرینسی کیا چیز ہوتی ہے ہم کس لیے میٹنگ کرتے ہیں سماج کے لیے میٹنگ کرتے ہیں ہم کس لیے ایک دوسرے سے چرچہ کرتے ہیں سماج کے لیے چرچہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اسے نہ پتا چل جائے اسے نہ پتا چل جائے کیا جے سہر کے لوگ کے بے کوپ ہیں آپ لوگ جہاں پر جو کانسپرینسی کرتے ہیں جو کرتے ہیں لوگوں سے کہہ چھپا کر وہ کام کریں گے کس لئے وہ چھپ کر کر رہے ہیں ہماری لئے کریں گے نا ڈوکٹر ہم کو ٹھیک کرنے کے لئے کرتے ہیں نا پلیس اگر میٹنگ کرتے ہیں تو کیا ہماری سیکیورٹی کے لئے کر رہی ہے ہم کوئی پتہ ہونا چاہیے نا جن کے لئے وہ کر رہی ہے آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں سنسار کے لئے کر رہے ہیں سماج کے لئے کر رہے ہیں لوگوں کے لئے کر رہے ہیں چاہے کوئی فکیل ہے چاہے کوئی پلیس ہے چاہے کوئی نیتا ہے چاہے کوئی ایڈ امنیسٹریشن ہے کوئی بھی ہے وہ سماج کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ سماج کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہے ایک دوسرے چھپا چھپا کے سب کام کرتے ہیں چاہے وہ کوئی پرشاوشن ہے چاہے وہ کوئی لوئر چاہے وہ ڈوکٹر جب تک جب چھپنا چھپانا نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ ٹرانسپرینسی نہیں لائیں گے کہ ہم اپنے سماج کے لئے کام کر رہے ہیں جب تو کلیر نہیں ہوگا سامنے سیسا لگا ہونا چاہیے کہ ہم یہ سماج کے لئے بکیل ہیں جو کر رہے ہیں نا کسٹمر جو ہیں لٹیگنٹ جو ہیں لوگ لڑ جھگڑ کر آتے ہیں انہی کے پاس آتے ہیں ان کو پتہ آنا چاہیے کہ جب بکیل جو ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایسے ڈوکٹروں کو پتہ ہمیں چل چاہیے کہ ڈوکٹر ہمارے لئے کیا ہمارے ہمارے ہندوستان کے لوگوں سے کم سے کم مت شپائیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں لوگوں کو پتا ہونے چاہیے لوگوں کو سریعام بتائیے کہ بکیل ایسے ہوتے ہیں ڈوکٹر ایسے ہوتے ہیں پلیس والے ایسے ہوتے ہیں نیتا ایسے ہوتے ہیں اگر ہم چھپا چھپا کے رکھیں گے نا اپنے ایک دوسرے سے تو ہم چھپی رہ جائیں گے پچھتر سال ہوگے دیش کو برواد ہوتے برواد ہوتے رہیں گے یہ چینل سبسکرائب کر دینا کپڑے پہن لینے سے بندہ بھونی بن جاتا جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اکل چاہیے اکل 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 تجربہ پریکٹیکل دھنیوات